بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم خیزر فاروب امید ہے آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نومیریکل ہیں الیکٹرو سٹیٹک کلاس ٹینتھ فیزکس کے یونٹ نمبر تھرٹین کے تو اب ہم سال کرتے ہیں اپنا فس نومیریکل تھرٹین پوائنٹ ون ہمیں جو گیون ہے وہ ہمیں ٹوٹل چارج دیا گیا ہے اور چارج کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں کیوں سے وہ ہے ہنڈرڈ مایکرو کولم وی نو دائٹ کہ مایکرو ایکول تو ہوتا ہے ٹن پر مانے سکس کے تو کیو ایز ایکول ٹو آگئے ہنڈرڈ انٹو ٹن پاور مانس سکس کولم ایزیوم چارج آن ون نیگٹیف چارج پارٹیکل اس ون پائنٹ سکس ٹن پر مانس نائنٹین کولم چارج آن ون پارٹیکل ایک پارٹیکل پہ جو چارج ہے جسے ہم ای سے ڈینوڈ کرتے ہیں وہ ہمیں دیا گیا ہے ون پائنٹ سکس انٹو ٹن پاور مانس نائنٹین کولم ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے چارج آف ہاو منی نیگٹیف چارج پارٹیکل ہم نے فائنڈ کرنا ہے نمبر آف چارج پارٹیکل number of charge particles ہم نے find کرنا ہے اور number of charge particles ہم denote کریں گے n سے اب ہم اس numerical کو solve کرتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں total charge دیا گیا ہے اور ایک particle پہ بھی charge دیا گیا ہے اور ہم نے number of charge particle find کرنا ہے تو we know that کہ q is equal to n e it's mean کہ اگر ہم ایک particle پہ charge کو number of charge particle سے multiply کرتے ہیں تو total charge جاتا ہے تو یہاں سے اب ہم n find کر لیتے ہیں کہ n is equal to q over e اب values put کر دیتے ہیں q ہمارے پاس ہے 100 into 10 power minus 6 over e ہے ہمارے پاس 1.6 into 10 power minus 19 اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 6.25 into 10 power 14 تو یہ آگے number of negatively charged particle 6.25 into 10 power 14 اب ہم چلتے ہیں ہمارے next numerical numerical number 13.2 ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور یہاں سے given data لکھتے ہیں two point charges q1 10 micro ہم لکھتے ہیں first charge جو ہمیں دیا گیا q1 equal to 10 micro column اور we know that کہ micro equal to ہوتا ہے 10 power minus 6 کے تو q1 ہمارے پاس آگیا 10 into 10 power minus 6 column and q2 5 micro column اور q2 ہمیں given ہے وہ ہے 5 micro column again ہم اسے لکھتے ہیں کہ 5 micro کو لکھیں گے 10 power minus 6 column are placed at a distance of 1 centimeter ہمیں distance given ہے اور یہاں پہ ہم distance کو نیوٹ کرتے ہیں r سے اور وہ ہمارے پاس ہے 150 centimeter اور اسے ہم convert کر لیتے ہیں میٹر میں تو 100 سے ہم divide کر دیں گے تو یہ آجا گا 1.5 میٹر what will be the column force ہم نے find کرنی ہے to find column force اور اسے ہم denote کریں گے f سے f ہم نے find کرنا ہے تو اب ہم اس numerical کو solve کرتے ہیں کہ we know that according to columns law f is equal to ہوتا ہے k q1 q2 over r square اب اب یہاں پہ ہمیں جو values given q1 q2 اور ہمارے پاس r ہے تو ایک اور چیز یہاں پہ ہمارے پاس ہے k k کسے کہتے ہیں constant of proportionality ہے اور k کی value یاد رکھیں گے وہ ہوتی ہے 9 into 10 power 9 newton meter square per column square اب ساری values ہمیں پتہ ہیں اب ہم values put کر دیتے ہیں k value ہو گئی 9 into 10 power 9 multiplied by q1 10 into 10 power minus 6 multiplied by q2 5 into 10 power minus 6 over r 1.5 اور اس کا square آ جائے گا تو اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو اور بس answer آئے گا 0.2 force ہے تو unit ہوگا newton تو f is equal to 0.2 newton next اس نے ہم سے پوچھا تھا also find the direction of force کہ force کی direction کیا ہوگی کیونکہ دونوں charges پہ جو charge ہے positive ہے اسی لیے دونوں charges ایک دوسری کو repel کریں گے تو ہمارے پاس جو coulomb force ہوگی وہ force of repulsion ہوگی تو ہم لکھیں گے the coulomb force has direction of repulsion next next numerical ہمارے پاس numerical number 13 point 3 اور اس کی statement پڑھتے ہیں given data لکھتے ہیں پھر اس کو solve کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو statement ہے the force of repulsion between two identical positive charges اس مین ہمیں جو پہلے information دیگے دو charges identical ہیں اس مین q1 equal to q2 is equal to q ہے کہ دونوں پہ جو charge کی magnitude ہے وہ سیم ہے اور ان کے درمیان جو force ہے وہ 0.8 نیوٹن تو ہم force 0.8 نیوٹن when the charge are 0.1 میٹر apart ان کے درمیان distance دیا گیا ہے اور distance کو ہم denote کرتے ہیں r سے اور وہ ہے 0.1 میٹر find the value of each charge ہم نے ہر charge کی value find کرنی ہے جو identical charges ہیں ہمارے پاس q1 equal to q2 equal to q یہ ہم نے find کرنا ہے تو اب ہم اس numerical کو solve کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون ساف formula use کر کے ہم اس numerical کو solve کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم given data دیکھیں تو ہمارے پاس force ہے distance ہے تو ہم نے charges کی magnitude find کرنی ہے تو اس mean column slaw ہم apply کر کہ اس numerical کو solve کر سکتے ہیں تو we know that f is equal to k q1 q2 over r square but جو ہمیں information دی گئی تھی q1 equal to q2 کے دونوں identical ہیں تو ہم لکھتے تے ہیں کہ q q equal ہیں f is equal to ہو جائے k q1 کی جگہ بھی q replace کر دیں گے q2 کی q q سے multiply ہو گا over r square اب کیون کہ ہمیں q چاہیے تو q square کے equation ہم لکھتے ہیں q square is equal to f multiplied by r square over k تو k is equal to r جائے گا taking square root on both side تو یہ مرپس ہو جائے q square یہاں پہ بھی under root لے لیں f multipled by r square over k یہاں پہ بھی ہم under root لے لیں گے تو ہم روپس q آ جائے گا f multipled by r square over k اور اس کا under root اب ساری values جو ہیں ہم put کر دیتے ہیں force ہم روپس ہے 0.8 newton 0.8 multipled by distance ہے ہمارے پاس 0.1 meter یہاں گئے 0.1 اس کا square اور k کی value constant of professionality ہے جس کی value ہم جانتے ہیں 9 into 10 power 9 اور اس کا under root تو یہ ہمارے پاس اس کو solve کرنے کے بعد q کی value آئے گی 9.43 multiplied by 10 power minus 7 charge ہے تو unit ہمارے پاس کتنا آ جائے گا column تو یہ آگیا ہمارے پاس 9.43 into 10 power minus 7 اور جتنا q1 ہوگا اتنا ہی q2 ہوگا دونوں identical charges ہیں جی next numerical ہے ہمارے پاس numerical number 13.4 اس سے ہم given data لکھتے ہیں two charges repel each other with a force of 0.1 newton ہمیں force given ہے اور اسے ہم denote کر دیتے ہیں f1 سے اور یہ ہے ہمارے پاس 0.1 newton جب ان کے ترمیان distance کتنا تھا r1 is equal to 5 centimeter اسے ہم convert کر لیتے ہیں میٹر میں ہنڈر سے ہم divide کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا 0.05 meter r1 اس کے بعد find the force between the same charges when they are two centimeter apart اب distance change کیا گیا ہے وہ charges ہیں کہ جب distance two centimeter ہو جائے اس کو بھی ہم میٹر میں convert کر لیتے ہیں 100 سے divide کریں گے تو یہ ہو جائے گا 0.02 meter کہ جب distance 2 centimeter ہو جائے تب force کتنی ہوگی ہم نے find کرنی ہے force اور اس کو ہم denote کر دیتے ہیں f2 سے اب ہم دیکھتے ہیں given data پہ غور کرتے ہیں پھر اس numerical کو solve کرتے ہیں کہ force 3 ہمارے پاس 0.1 newton اور distance تھا دونوں کے درمیان 5 centimeter اب distance ہو گیا انہی charges ہیں 2 centimeter تو force کتنی ہوگی یہ ہم نے find کرنا ہے تو it means column force ہم نے find کرنی ہے تو column force find کرنے کے لئے ہم apply بھی columns la کریں گے تو ہم لکھیں گے applying columns la کہ we know that f equal to اب کیونکہ پہلے ہمارے پاس f1 ہے تو اس لئے ہم اسے f1 لکھیں گے q1 q2 over کس کے لئے apply کر رہے ہیں جب distance r1 تھا r1 کا square اس کو ہم لکھ لیتے ہیں f1 r1 کا square جو divide ہو رہا ہے f1 کے ساتھ multiply ہو جائے r1 کا square equal to k q1 q2 اسے لکھ دیں equation number 1 اب دوبارہ ہم columns la apply کر لیتے ہیں کس کے لئے r2 اور f2 applying columns law ہاں جی f2 is equal to k q1 q2 over r2 square ہو جائے گا اب اسی طرح سے r2 f2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا equal to ہو جائے k q1 q2 کیونکہ وہی same charges ہیں تو اگر ہم equation 1 اور equation 2 کو دیکھیں تو دونوں کی جو ایک side k q1 q2 k q1 q2 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں کی right hand side equal ہے تو دونوں کی left hand side کو equal لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے compare equation 1 and equation 2 تو یہ ہو جائے گا f1 multiplied by r1 square equal to ہوگا f2 multiplied by r2 square اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں f2 چاہیے تو f2 is equal to ہو جائے f1 multiplied by r1 square over r2 square اب ساری values ہمیں known ہیں f1 ہمارے پاس ہے 0.1 r1 ہمارے پاس ہے 0.05 square اور r2 ہمارے پاس ہے 0.02 square تو یہاں سے ہم f2 calculate کر لیتے ہیں تو f2 کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ answer آتا ہے 0.625 force ہے تو unit آگیا neutral تو یہ بلکل simple سے ہی force f2 find کر سکتے next numerical ہمارے پاس 13.5 اس کے ہم statement پڑھتے ہیں اور یہاں سے لگتے ہیں given data ki the electric potential at a point in electric field is 10 power 4 volt ہمیں given electric potential اور electric potential کو ہم denote V سے اور وہ ہمارے پاس 10 power 4 volt if charge of 100 micro column ہمیں charge given ہے جس کو ہم denote کرتے Q سے اور وہ ہے ہمارے پاس 100 micro column we know that micro ہوتا ہے 10 power minus 6 کے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 100 into 10 power minus 6 column is brought from infinity to this point what would be the amount of work done on it ہم نے find کرنا ہے work done اور work done کو denote کرتے ہیں W سے اب ہم given data دیکھتے ہیں کہ ہمیں electric potential دیا گیا ہے V دیا گیا ہے ہمیں charge دیا گیا ہے Q اور ہم نے find کرنا W تو بلکل simple formula we know that W is equal to Q multiplied by V اور Q ہمارے پاس 100 multiplied by 10 power minus 6 اور potential ہمارے 10 power 4 اب اس کو solve کر لیتے ہیں اب 100 کو لکھ سکتے ہیں 10 power 2 اور یہ 10 power minus 6 اور 10 power plus 4 اب plus کے ہمارے پاس ہو گئے 6 اور minus کی ہمارے پاس کتنے ہے 6 تو یہ ہو گیا 10 power 6 minus 6 6 6 میں سے 6 گیا باقی بچ گیا 0 تو ہمارے پاس 10 power 0 رو کس کے کھول آجائے گا 1 کے ورگ ہے تو ہمارے پاس unit ہوگا جول تو ورگ آگیا ہمارے پاس 1 جول next numerical ہے ہمارے پاس numerical number 13.6 اس کی ہم statement پڑھتے ہیں اور یہاں given data لکھتے ہیں کہ point charge of plus 2 column ہمیں charge given ہے جسے ہم denote کرتے ہیں q سے اور وہ ہمارے پاس ہے two column transfer from a point potential hundred volt ایک point ہے جس پہ potential hundred volt ہے اور اسے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ point ہمارے پاس a ہے تو ہم لکھ to a point of potential fifty volt اور اس point کو consider کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس point b ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ potential at point b جسے ہم لکھ لیتے ہیں vb اور وہ ہے ہمارے پاس fifty volt what would be the energy supplied by the charge ہم نے find کر نی ہے کہ energy point a سے point b پہ جب جائے گا تو کتنی energy supply کرے گا تو energy ہم نے calculate کرنی ہے e جو کہ کس کے equal ہوگی work done کے equal ہوگی w کی equal ہوگی تو اب ہم اس numerical کو solve کر لیتے ہیں given data ہمیں دیکھیں گے کہ ہمیں v a given ہے v b given ہے اور charge q given ہے تو کس نی سے w find کر سکتے ہیں we know that w is equal to q into v a minus v b تو q ہمار پاس کتنا ہے 2 v a ہمار پاس 100 minus v b ہمار پاس کتنا ہے 50 تو جو جائے 2 into 100 minus 50 50 اور 2 multiply by 50 100 تو یہ ہمار پاس w کتنا آگیا 100 jol یہ ہمار پاس energy آگئی next numerical ہے ہمار پاس numerical number 13.7 اس کی statement اور یہاں سے given data a capacitor holds 0.06 column charge ہمیں charge given ہے اور لکھ لیتے ہیں charge کو ہم denote کرتے ہیں q سے اور وہ ہمار پاس 0.06 column when fully charged by 9 volt battery ہمیں voltage given ہے اور اس کو denote کرتے ہیں ہم v سے اور وہ ہمار پاس 9 volt calculate the capacitance of the capacitor ہم نے find کرنا ہے capacitance tense اور جس کو ہم denote کرتے ہیں c سے تو بلکل سمپل سا capacitor سے question ہے کہ ہمیں charge given ہے voltage given ہے اور ہم نے capacitance find کرنی ہے تو ہم اس solve ہے 0.06 over اور voltage ہے ہمار پاس 9 تو جب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمار پاس آنسر آ جائے گا 6.7 multiplied by 10 power minus 3 کیا find کی ہم نے capacitance اور capacitance کا unit کیا ہوتا ہے فیرٹ تو ہمار پاس آ جائے گا 6.7 10 power minus 3 فیرٹ آپ چلتے نیکس numerical number 13.8 اس کی statement پڑھتے ہیں اور یہاں سے ہم لکھتے ہیں given data a capacitor hold 0.03 columns of charge ہمیں charge دیا گیا ہے اور اس کو ہم denote کر لیتے ہیں q1 سے 0.03 columns when fully charged by 9 volt battery ہمیں voltage given ہے اسے v1 سے denote کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 6 volt ہیں how much voltage would be required for it to hold 2 column charge کہ اب charge اگر ہم نے store کرنا ہے وہ ہو 2 column تو پھر کتنے voltage ہمیں دینے پڑیں گے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے to find voltage v2 ہم نے find کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہی same capacitor ہے کہ charge اگر 0.03 column اس پہ store ہوتا ہے تو ہمیں voltage بیٹری سے کتنے دینے پڑے 6 volt کی بیٹری تھی اب اگر charge 2 column store کرنا ہے تو پھر ہمیں کتنا potential دینا پڑے گا v2 ہم نے find کرنا ہے capacitor وہی same ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز ہمیں یہاں پتہ چلے کہ capacitor کا same ہے تو capacitance اس کی وہی same ہی ہوگی تو ہم use کرتے ہیں capacitor کی location Q is equal to cv اگر وہ ہم q1 اور v1 کے لئے کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے q1 cv1 اور یہاں سے مربع c کیا ہوگا q1 over v1 اسے لکھنے question number 1 اب یہی capacitor کی question ہم q2 اور v2 کے لئے اگر apply کریں q is equal to cv q2 اور یہ کیا ہو جائے が v2 اب c دونوں کے لئے same ہے کیونکہ capacitor ایک ہی ہے اس کی capacitance سیم ہوگی تو یہ ہو جائے q2 over v2 تو اب ہم equation 1 اور equation 2 کو compare کر لیتے ہیں compare equation 1 and equation 2 کیونکہ دونوں کی left hand side equal ہے c کے تو دونوں کی right hand side equal ہے تو ہم لکھ لیں q1 over v1 equal to q2 over v2 اب ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے v2 find کرنا ہے تو v2 کے لیے ہمارے پاس equation کیا بنے گی وہ بن جائے گی ہمارے پاس q2 multiplied by v1 over q1 تو q2 ہمارے پاس کیا ہے یہ ساری values given q2 ہمارے پاس 2 column ہے تو یہ آگیا to multiplied by v1 ہمارے پاس 6 ہے over q1 ہمارے پاس 0.03 ہے تو جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 400 voltage ہے تو unit ہوگا volt تو یہ ہمارے پاس آگیا سیمپل سے 400 volt نمیرکل 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 3.9 اس کی statement اور یہاں سے ہم لکھتے ہیں given data two capacitors of capacitance five six micro farad and twelve micro farad دو capacitors ہیں اور ان کی capacitance ہمیں دی گئی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ capacitance of first capacitor جس کو ہم denote کر لیتے ہیں c1 سے اور وہ ہم مرپا six micro farad اور micro کو ہم لکھ لیتے ہیں ten bar minus six farad ہو گئی اور second capacitor capacitance of second capacitor جس کو ہم denote کر لیتے ہیں c2 سے اور وہ ہمار پاس 12 micro farad اور micro کو لکھ لیتے ہیں ten bar minus six اور یہ ہو گئی ہمار پاس c2 are connected in series یہ بات آپ نے غور سے دیکھ نی ہے کہ ان دونوں capacitor کو series کے ساتھ combine کیا گیا ہے with 12 volt battery ہمیں total voltage دیے گئے ہیں اور جنہیں ہم denote کر لیتے ہیں v سے اور وہ ہے ہم ہم پاس 12 volt find ہم نے جو چیزیں find کرنی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے equivalent capacitance ہم نے find کر گئی یہ ہم لکھ لیتے ہے ہم denote کرتے ہم c equivalent سے یہ ہم نے find کرنا ہے next find the charge ہم نے charge find کرنا ہے find the charge across each capacitor mean q1 q2 یہ ہم نے find کرنا ہے اس کے بعد potential difference across each capacitor potential difference بھی find کرنا ہے ہم نے difference across each capacitor mean v1 v2 یہ بھی ہم نے find کرنا ہے اب ہم اس numerical کو solve کرتے ہیں اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ کے یہ دو capacitor جو ہیں ان کو combine کیا گیا ہے series method کے ذرو تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم find کر لیتے ہیں equivalent capacitance کہ ہم find کر لیتے ہیں c equivalent we know that for series combination the formula for equivalent capacitance is 1 over c equivalent equal to 1 over c1 plus 1 over c2 اب c1 اور c2 کی values ہم replace کر دیتے ہیں کہ c1 ہمار پاس 6 micro farad ہے اور c2 ہمار پاس 12 micro farad ہے اب ہم 6 اور 12 کو replace کر 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 لیتے ہیں کہ c1 ہو گیا 6 اور c2 ہو گیا ہمار پاس 12 اس کا lcm ہمار پاس آ گیا 12 تو یہاں پہ آ گیا 2 plus 1 تو 1 over c equivalent equal to آ گیا 3 over 12 اب ہمیں کیونکہ c equivalent چاہیے تو 1 over c equivalent کا reciprocal ہوگا c equivalent اور 3 over 12 کا reciprocal ہوگا 12 over 3 تو اب ہمار پاس answer آ گیا 4 اب دیکھیں باقی values تھیں micro ferret کے اندر تو ہم نے direct 6 use کیا ہے اور 12 use کیا ہے تو اس mean ہمارا answer بھی micro میں ہی آئے گا تو یہ آ گیا 4 micro اور capacitance کا unit جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ferret تو ہمار پاس equivalent آ گیا across each capacitor ہر capacitor کے across ہم نے charge calculate کرنا ہے mean ہم نے q1 calculate کرنا ہے ہم نے q2 calculate کرنا ہے اب ایک چیز کہ combination ہے series we know that for series combination charge across each capacitor will be same تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں since the combination is series therefore the charge across each capacitor will be same it means q1 equal to q2 equal to q کہ ہم q find کر لیتے ہیں اب simple سے ہمارے پاس capacitor equation q is equal to cv اب q ہم نے find کرنا ہے تو ہم c کون سو use کریں گے equivalent capacitance کیونکہ capacitor پر charge same ہے اب c equivalent ابھی ہم نے find کیا 4 micro فیرٹ اور micro کو لیخلیں ہم 10 پر minus 6 اور v ہمارے پاس جو total voltage تھے وہ 12 اور جب ہم ان کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 48 into 10 پر minus 6 اور 48 10 پر minus 6 کو ہم لکھ لیتے ہیں micro اب چار جائے تو unit ہوگا ہمارے پاس column تو کیوں آگیا 48 micro column آگیا اس کے تو اب ہم find کر لیتے ہیں v1 اور v2 چیز سب سے پہلے ہم v1 find کر لیتے ہیں تو v1 find کرنے کے لیے ہم وہی capacitor کی equation ہی choose کریں گے اور وہاں سے ہمارے پاس v1 کس کے اقل ہوگا q over c1 کیونکہ q تو سیم ہے تو q ہمارے پاس 48 micro کی جگہ لکھ لیں گے 10 پر minus 6 اور c1 کی value جو ہمارے پاس وہ ہے 6 micro وہ جائے 6 into 10 پر minus 6 10 پر minus 6 10 پر minus 6 سے cancel ہوا تو 48 over 6 answer is 8 اور ہمارے پاس voltage ہے تو unit ہوگا volt تو یہ آگیا v1 اس کے بعد ہم find کر لیتے ہیں v2 اب سیم اسی طرح سے v2 is equal to ہوگا q over c2 اب q ہمارے پاس 48 micro 10 پر minus 6 آجائے گا اور c2 ہمارے پاس 12 micro اسی طرح سے 10 پر minus سے cancel ہوا اور 48 over 12 answer is 4 اور potential difference ہے تو unit آجائے گا volt تو v2 ہمارے پاس آگیا 4 volt next numerical ہے ہمارے پاس numerical number 13 point 10 اس کی ہم statement لکھتے ہیں اور یہاں سے given data لکھتے ہیں 2 capacitors of capacitance 6 micro farad and 12 micro farad دو capacitor کی ہمیں capacitance دی گئی ہے تو ہم لکھتے ہیں capacitance of first capacitor capacitor جس ہم denote c1 سے وہ ہمارے پاس 6 micro farad اور micro کو ہم denote c2 سے 12 micro farad 10 par minus 6 farad are connected in parallel یہ بات یاد رکھنی ہے کہ capacitor کو parallel methods کی کمبائن کیا گیا ہے with a 12 volt battery ہمیں جو total voltage دیئے گئے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں total voltage جس ہم denote کر لیتے ہیں v سے اور وہ ہم ہم پاس 12 volt find ہم نے جو find کر نا ہم نے charge find کر نا ہے across each capacitor it mean q1 find کر na ہے q2 find کر نا ہے اس کے بعد potential difference across each capacitor ہم نے find کر نا potential difference ہم 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 نے v2 find کر نا اب بلکل simple methods کے طرح ہم اس کو solve کر لیتے ہیں کہ دو capacitor ہیں اور ایک بات ہمارے ذہن میں کہ ان دو capacitor کو combine کیا گیا ہے وہ کس method کے طرح combine کیا گیا ہے parallel method کے طرح کس طرح سے ہم c equal find کر سکتے ہیں تو اب ہم اس numerical کو solve کرتے ہیں the combination is parallel so for c equivalent the formula is c equivalent is equal to c1 plus c2 اب ہمارے پاس c1 کتنا ہے 6 اور c2 کتنا ہمارے پاس 12 تو 6 plus 12 تو answer ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 18 یہ values micro farads میں ہیں تو ہمارے پاس equivalent بھی کس میں آ جائے گا micro farad میں تو یہ ہمارے پاس آ گیا equivalent capacitance اس کے بعد ہم find کرتے ہیں charge across each capacitor ہر capacitor کے across ہم charge find کر لیتے ہیں it means ہم q1 find کر لیتے ہیں ہم q2 find کر لیتے ہیں تو far q1 سب سے پہلے ہم q1 find کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس capacitor کی جو equation ہے q is equal to ہوتا cv اگر q1 ہے ہمارے پاس تو یہ ہوگا c1 c1 ہمارے پاس کتنا ہے 6 micro 6 into 10 power minus 6 اور v ہمارے پاس 12 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 72 into 10 power minus 6 column یا اسے ہم لکھ لیتے ہیں 72 10 power minus 6 کو کیا لکھ دیں گے micro column تو یہ ہمارے پاس آگیا q1 اس کے بعد ہم find کر لیتے ہیں q2 again q is equal to ہوتا ہے cv اور q2 find کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا c2 v اب c2 ہمارے پاس ہے 12 micro 10 10 پر minus 6 ہوگا اور v ہمارے پاس 12 ہے تو اسے جب multiply کریں گے تو آنسر آئے گا 144 10 پر minus 6 column یا اسے ہم لکھ لیں گے q1 q2 is equal to 144 micro column 10 پر minus 6 کو کیا لکھ دیا ہم نے micro اس کے بعد تیسری چیز ہم find کرنی ہے potential difference across each capacitor کہ ہم نے potential difference find کرنا ہے اب ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ کون سا combination ہے ہمارے پاس combination ہے parallel ہم نے v1 اور v2 find کرنا ہے اب parallel combination میں جو potential difference ہوتا ہے across each capacitor وہ source voltage کے equal ہوتا ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ since the combination is parallel therefore the voltage across each capacitor will be equal to source voltage اور source voltage کا ہمیں potential دیا گیا تھا which mean v1 equal to ہو v2 equal to ہو vk اور v ہمیں کتنا دیا گیا تھا 12 volt تو یہ آگیا parallel combination کے لیے voltage across each capacitor تو یہ تھے ہمارے پاس numerical chapter number 13 کے لیے next numerical تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گیا Houston never let me go